اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے سب کے امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے میں ہوں حمزہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حمزہ فام دوستو آج میں موجود ہوں اپنے منی شیڈ میں یہ والا منی شیڈ جہاں پہ میں نے یہ اپنا تین مہینے کا برڈ رکھا ہوا ہے یہ وہی برڈ ہے جس میں سے کچھ برڈ میں نے سیل کیا تھا اور جو آپ کو بتایا تھا میں نے کہ یہ اپنے لیے میں نے رکھا ہے تو ابھی یہ فیلحال فولڈ سیل نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں سے جتنے سیل کرنے تھے سیل کر دی ہیں بلکہ ایکسٹر ہی سیل ہو گئے ہیں یہاں پہ آ کر ویڈیو بنانے کا میرا آج ایک مقصد ہے وہ مقصد کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگوں کو کافی ٹائم سے میں کہہ رہا ہوں کہ تکیبر ایک ہفتے سے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کو خوش خبری سناؤں گا دوستوں وہ خوش خبری سنانے کی صحیح جگہ میرے لحاظ سے یہی ہے میرا منی شیئرڈ وہ کیوں ہے وہ آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہو جائے گا اس چیز کا جب آگے آپ میری بات ساری سنیں گے ویڈیو پوری دیکھیں گے لیکن ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے میری آپ دوستوں سے گزاریش ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور آگے شیئر بھی کریں اچھا اس کے بارے میں تو آپ کو ساری ڈیٹیل پتا ہے میرے اس شیڈ کے بارے میں یہ شیڈ کب بنا کیسے بنایا تھا اور کیسے شروع کیا تھا یہی سے میں نے اپنی جنرلی سٹارٹ کی تھی اور آج الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالی نے اتنی عزت دی اتنی برکت دی اللہ تعالی نے اتنا نوازا کہ آج میں یہاں سے آپ لوگوں کے دلوں تک پہنچ گیا اللہ کا بہت کرم ہے اللہ تعالی نے بہت نوازا اور اللہ تعالی بہت نواز رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا اور میں اپنے رب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کیونکہ میرے رب نے مجھے بہت نوازا اور آپ لوگوں نے بہت پیار کیا تو آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑی خوش خبری شیئر کرنی ہے میں نے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے اس شیڈ میں شروع کیا تھا کام چند مرگیوں سے اس کے بعد اس میں چوزا ڈالا ہر سو چوزا ڈالا وہ بھی جرنی ساری میری یوٹیوب چینل پر موجود ہے وہ جو مرگیاں میں نے چند مرگیوں سے پچیس تیس مرگیوں سے کام شروع کیا تھا وہ بھی جرنی ساری آپ لوگوں دیکھ چکے ہیں جو پرانے میرے سبسکائبرز ہیں جو نہیں ہیں وہ بھی شاید دیکھ رہے ہوں اور یہ شیڈ کیسے بنایا تھا کس طرح بنایا تھا وہ بھی سب آپ لوگوں کو پتا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہاں سے جرنی شروع ہوئی بیس پچیس مرگیوں سے اور آج الحمدللہ الحمدللہ آج تک میں تقریبا پندرہ ہزار منیمم چوزا ہے میں اب تک سیل کر چکا ہوں الحمدللہ الحمدللہ تو اس میں کیا اتار چڑھا ہوایا وہ سب آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا اس میں کیا معاملات تھے کیا مشکلات آئیں کیا کچھ برداشت کیا اور کیا کچھ پایا سب آپ لوگوں کے سامنے تو آج ایک خوش خبری ہے میں کیا کرتا تھا اس سے پہلے میرے حالات کیا تھے اس سے پہلے وہ کبھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا وہ بھی انشاءاللہ ٹائم پہ ٹائم آئے گا تو میں آپ لوگوں کو اپنی ڈیٹیل لازمی بتاؤں گا ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایک چھوٹے لیول سے کام شروع کرنا چاہتے ہیں اور جو یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے ان سب کے لیے انشاءاللہ ایک موٹیویشنل ویڈیو میں لازمی بناوں گا تو اب آتے ہیں مین مدے کی طرف میں نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اللہ تعالی مجھے وہ ظاہر تو میں اپنے منی شیڈ میں ہوں لیکن وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا میں نے جب یہ کام شروع کیا تو میں تقریباً دو سال پہلے آرگینک ویلی کی ویڈیوز دیکھا کرتا تھا اور میں سوچا کرتا تھا کہ یہ کام شروع کریں گے کیونکہ سے پہلے مجھے تقریباً دوزار اٹھارہ سے میں توالٹری کا کام کر رہا ہوں نقصان پہ نقصان اٹھارہ میں نقصان ہوا پھر مجھے انیس میں نقصان ہوا پھر مجھے بیس میں نقصان ہوا پھر اکیس میں نقصان ہوا پھر بائیس میں بھی نقصان ہوا تہیس میں میں نے ریشٹ کی سوچا سمجھا اس کا مقصد جانا اس کام کا سوچا کہ یہ کام شروع کیسے کرنا ہے اس کے بعد پھر یہ چوبیس میں کام شروع کیا میں نے اور الحمدللہ الحمدللہ آج یہ سب آپ کے سامنے ہیں تو جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو اسے پہلے میں آرگینک ویلی کی ویڈیوز دکھا کرتا تھا تو میں سوچتا تھا اس طرح میرے حلا ٹھیک نہیں تھے تو میں سوچا کرتا تھا کہ یار پولٹیک ایکسپیرینس تو مجھے ہے بہت ایکسپرٹ نہیں ہوں میں تھا لیکن یہ ہے ایکسپیرینس ہاں مجھے بچپن سے بھی پالتا رہا پھر جب کام شروع کیے تھے نقصان ہوئے تھے تب بھی سیکھا تھا کہ یار میں ان سے بات کرتا ہوں کہ یہ مجھے اپنے جاپ کے لیے بات کر لیتا ہوں لیکن حمد نہیں پڑتی تھی پھر بڑا کوئی سوچا ہے بڑا کوئی سوچا ہے اور پھر ہیسا ہیسا چوزہ لیا ہے چوزہ لے کے کام شروع کیا ایڈ د اینڈ ہوا یہ کہ میں نے جو انا اپنا یہاں سے کام سٹارٹ کر لیا وہ سٹارٹ کیا تھا میں نے یہ سوچ کے کہ یار میں نا چونکہ یہ آرگینک ویلی والے اس ٹائم پانک سو چوزہ دے رہے تھے تو میں نے سوچا تھا کہ یار بہتر ہے کہ میں نا یہ کام ایسا کروں گا کہ چوزہ پانک سو چوزہ ہر کوئی خرید نہیں سکتا اور ایک دن کا چوزہ ہر کوئی پال نہیں سکتا تو میں کیوں نہ ان لوگوں کے لیے کام کروں جو لوگ بڑا چوزہ لینا چاہتے ہیں اور تھوڑا چوزہ لینا چاہتے ہیں تو میں نے یہ مقصد بنا کے کام شروع کیا اور وہ مقصد میرا الحمدللہ الحمدللہ اس مقصد نے مجھے کامیاب کیا وہاں سے چلتا رہا چلتا رہا جرنی شروع ہوئی کام شروع ہوا کرتا رہا کرتا رہا لوگوں کی بوکنگ زائین چوزہ سیل کیا لوگوں کو بیچا مقصد صرف ایک بنایا تھا کہ یار لوگوں کو چیز اچھی دینی ہے چیز ایک نمبر دینی ہے چیز بیمار نہیں دینی ہے اپنے جانور میں کوئی نقص نقص ہوگا کسی قسم کا وہ ان کو بتاؤں گا ٹھیک ہے اور اگر کوئی ایسا ڈیسیبل چوزہ یا کوئی ایسے چیز چلی جاتی ہے ان کے پاس کوئی چوزہ جاتا ہے تو میں ان کے پیسے ان کو واپس کروں گا ایونکہ اگر بیمار چوزہ بھی گیا سچ بولوں گا سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا جھوٹ بول کے اپنی چیز نہیں بیچوں گا لوگ کہتے ہیں نا کہ یار امانداری سے تو بندہ صرف ہینٹو مورت رہتا ہے اپنا گزارہ ہی ہو سکتا ہے لیکن یہ بات یہ یہ ذہن میرا بھی تھا لیکن اب یہ میرا ذہن نہیں ہے میرا ذہن یہ ہے کہ آپ امانداری سے کام کریں تو آپ بھی ٹھیک ٹھاک پیسہ کما سکتے ہیں ٹھیک ٹھاک پیسہ کما سکتے ہیں آج کل کی اپورچونٹیز اتنی بہترین ہیں کہ آپ یہ خاص طرح پر سوشل میڈیا کہ آپ اس کے ذریعے سے امانداری کے ساتھ اگر چلیں تو بہت پیسہ کما سکتے ہیں بہت زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ لوگوں کے سامنے میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے تو خیر میں نے یہ سب کچھ جرنی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کی دعاوں کے ساتھ آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آج اس مقام پر پہنچا دیا کہ مجھے آرگینک ویلی جس کو سب جانتے ہیں کہ لومن براؤن پاکستان میں صرف اور صرف ان کے پاس ہے اوریجنل بریڈ صرف وہی سیوزہ دیتے ہیں اوریجنل بریڈ کا اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ ڈسٹریبیوٹر ہے لومن کمپنی کے پاکستان کے اندر انہوں نے مجھے اپنا ڈسٹریبیوٹر اوفیشلی اناؤنس کر دیا ہے الحمدللہ 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 ان سے میری بات تکیب ان کو چار پانچ مہینے پہلے یہ ہو چکی تھی انہوں نے میں سے ڈسکس کر لیا تھا کہ ہم ریٹ بڑھانے لگے ہیں نیکس ٹیئر کے لیے اور چوزے کی کوانٹیٹی بھی بڑھانے لگے ہیں تو ہم آپ کو اپنا ڈسٹریبیوٹر بنائیں گے انشاءاللہ اور وہی ہوا جب انہوں نے نئے ریٹ آناؤنس کیے تو اس ویڈیو کے اندر انہوں نے بقاعدہ میرا نام لیا ٹھیک ہے میرا نام لے کر انہوں نے بتایا ہے کہ ڈسٹریبیوٹر ہمارے حمزہ خان ہے فیصلہ باز سے الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے میرے پہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا فضل ہے میرے پہ اور یہ سب کچھ یہاں تک میں پہنچا ہوں تو یہ آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا میرے پہ کیا ٹائم تھا اس ٹائم اور میں کیسے کام کر رہا تھا کس طریقے سے ورکنگ کر رہا تھا وہ سب آپ لوگوں کے سامنے تھا آپ لوگوں نے اپریشیٹ کرتے گئے میں کام کرتا گیا آپ لوگ میرا حوصلہ فضائی کرتے رہے میں کام بڑھاتا گیا کام بڑھتا گیا میں محنت کرتا گیا اور آج الحمدللہ وہ کمپنی جس پہ میں نے کبھی سوچا تھا کہ یار میں جا کے جاپ کر لوں گا اس کمپنی نے مجھے اپنا ڈسٹیبیوٹر لاؤنس کر لیا الحمدللہ اور میں اس بات میں بہت خوش ہوں تو میں یہ خوشخبری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کافی لوگوں نے گیس بھی کر لیا تھا جو نبیل بھائی کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور ارگانی پیلی کی ویڈیو روٹین میں دیکھتے ہیں انہوں نے گیس بھی کر لیا تھا یہ تو الحمدللہ یہ خوشخبری تھی میرے لئے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ یار یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کیونکہ میرا بزنس پارٹر میرا کام میں آپ لوگوں نے بہت ساتھ دیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا تعلق ایسے ہی رہے گا اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے ایسے ہی میرے مقصد میں ثابت قدم رکھے مجھے سچ بولنے کہ اللہ تعالی توفیق عطا کرے میں ہمیشہ ایسے ہی سچ بولوں امانتاری کے ساتھ کام کروں آپ لوگوں نے لازمی میرے لئے دعا کرنی ہے تو لیں جی یہ تھی اب تک کی ویڈیو اور آپ لوگوں نے اپنا جیسا خیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے لحمن پیاروں کے لئے اور میرے لئے دعا کرنی ہے اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا حمزہ خان کو اجازت دیں اللہ حافظ